موسیقی 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 نے ڈانس پروگرام کویتا ایم ایم ویبھن کریا کلاب کا پروگرام پرستود کیا اس حوصہ پر رجنی اروڑا رادہ کککا ڈیمپل چڑھا رانی مہرہوترا مدوبھاٹیا ستویر کوہلی سعیت اینی مہلائے موجود رہیں اس سماندھ میں گورک کونی ساندھاتا سے بات کرتے مہلہ آجوکو نے کہا ہم اپنے اندر کے چھپے بچے کو آج ہم نے منایا ہے اور جس میں بڑوں نے بڑھ چڑھ کی پارٹسپیٹ کیا ہے اور آپ دیکھی سکتے کی مطلب بچے کیا بڑے کیا سب کو بلکے انجوئے کر رہے ہیں میں سکریٹری ختری مہیلا کلیان سمیتی شریمتی کومل جیم کو آج یہ خالی کرم ختری سوا مہیلا کلیان سمیتی 14 نومبر چنرس دے کے لکش میں منا رہی ہے جس نے چنرانس ایک گرینڈ چنرس کو انوائٹ کیا گیا ہے وہ اپنے پر فارمنس دے کے اس کارکر کو شروع بڑھا رہے ہیں اس میں مہلہ آجوکو میں کارکر کبھی رہا ہے کتاب مہلہ آجوکو کتاب مہلہ آجوکو میں کارکر کبھی رہا ہے یہ کارکر کبھی اس ورس سے چب رہا ہے اس تطری سوا اس ہے 1977 سے یہ در مہی ہے اس میں ہمارے پارٹسپنیل میری دیش پیری مسئلہ دنیا روڑا مخمندری یوگی آدیتنات نے گورکنات مندر میں منگلوار کو جنتہ دربار لگایا اس دورہ مخمندری یوگی آدیتنات نے پردیش کے ویبن جنپتوں سے آئے دو سو فریادیوں کے فریاد کو سنا اور نستارن کے لئے عدیکاریوں کو دشاہ نردیش دیتے ہوئے کہا جنتہ درشن میں آئے فریادیوں کے سمسیاؤں کا شد پرتشت نستارن کیا جائے جس سے کسی فریادی کو جنتہ درشن میں نہ آنا پڑے انہوں نے کہا کہ سرکار جنتہ کی سمسیاؤں کے لئے سمدھان کے لئے کسی بھی فریادیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب کی سمسیہ کا سمدھان ہوگا وہ سویم ایک ایک فریادی کی پاس پہنچ کر فریاد سنتے نظر آئے انہوں نے کہا کہ یعنی کسی کا پریوارک ویواد ہے تو دونوں پچھوں کو بیٹھا کر آپ سی سمدھان ہوئے اسطاپیت کر سمسیہ کا سمدھان کریں اس عصر پر ایڈی جی زون اکھیل کمار منڈل یکتہ انیل ڈھنگرا ایس ایس پی ڈاٹر گورو گروور سہیت انیہ ادھکاری موجود مکمندری یوگی ادھنات نے بالدیوز کے عصر پر تائیکوانڈو کے بچوں سے گورکنات مندر میں ملاقات کی اس دوران تائیکوانڈو کے بچوں نے مکمندری یوگی کو گلاب دیا وہیں مکمندری کو اپنے ہاتھوں کو گلاب دے کر سبھی بچے کافی خوش دیکھیں مکمندری یوگی نے سبھی بچوں کے ساتھ گروپ فوٹو کروائی انہوں نے کہا کہ سبھی بچے اچھے سے پڑھائی کریں سرکار آپ کی ہر سنبھو مدد کے لیے تک پر ہے جس چیز کی بھی ایوشکتہ ہوگی سرکار اپلبد کرو زلہ کارگار میں والدیوز کے اس دوران زلہ کارگار کے ورش جیل ادیچک ڈی کے پانڈے نے چاچا نہرو دورہ بچوں کے پتی کیے گئے کاریوں سے اوگت کروایا اور بچوں میں چاکلیٹ بسکوٹ پھل کا وطرڑ کیا انہوں نے کہا کہ یہی ایک بچہ بڑا ہو کر چاچا نہرو بنے گا اور یہی بچے دیش کے بھوش ہیں اس سبھی زلہ کارگار کے جیلر ارون کمار کشوہ اوپ جیلر ویجائے کمار ویشنات پانڈے امیتہ شیروہستو کشنا کمارے اوپسیت رہیں جنپد میں چھٹ پر کو دیکھتے ہوئے اپاریوں دوارہ سوپہلی کی بکری ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بار چھٹ پوجا انیس نومبر کی شام وہاں بیس نومبر کی سبہ من آیا جائے گا جس کو دیکھتے ہوئے ویپاریوں دوارہ چھٹ پوجا میں استعمال ہونے والے سامگریوں کی بکری شروع کر دی گئی ہے منگلوار کو پردیش کے ویمین جنپدوں سے آئے ویپاریوں دوارہ پوجا میں استعمال ہونے والی سوپہلی کی بکری کی جا رہی ہے یہ حالانکہ ابھی بکری تھوڑی دھیمی ہے کیونکہ چھٹ پر پر انیس نومبر کو ہے لیکن ابھی سیدھو کانے سجنے لگی ہیں اس سمجھ میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے سوپہلی بیچنے والے ویپاریوں نے کہا یہ ریٹ 12 روپیہ 14 روپیہ بک رہا ہے بکری کاشتے ہیں بکری بہت ڈاؤن بکری کا ہے ہر سال آتے ہیں ہر سال آتے ہیں جنپد ماؤ سے ہر سال بیچ لیتے ہیں ہر سال دو 15 سو 12 سو 14 سو جتنا بنا لیتے ہیں اتنا بیچتے ہیں ابھی ڈاؤن ہے آ رہے ہیں گراہک گراہک نہیں آ رہے ہیں گراہک آتے تو ڈاؤن نہیں ہوتا جب تک رہیں گے آپ لوگ اب جب تک مال بک جاگا تو چلے جائیں گے نہیں تو رہیں گے جانا گراہک جگہ دنبا پرساد آئیے بیس بائیس پچیس بکری کو لے کیا چاہتے ہیں بکری تو بھائیہ بھانیا نہ ہوا مالک ایمین آنم گرم بیچتے ہیں ہاں آ رہے ہیں گراہک آگر آنگ تو بہت کام آو تھا بھائیہ ہر سال آتے ہیں ہاں ہر سال آتے ہیں آئیے بیس بائیس پچیس کے اندر چلنا ہے بس آج ہی بھیج دینا ہے چھٹ تو انیس تاڑی سے ہے آتا ہم لوگ اور کام ہیں ہاں ہر سال آتے ہیں ہر سال آتے ہیں بکری ٹھیک ہو رہی ہے بکری ٹھیک گھاٹا لگا تھا آبی تو سمجھ آیا آبی تو سمجھ آیا آبی تو سمجھ آیا کہا کہ یہ تمام کام ہیں کول دام ملنی میں سوڑا کام ڈیر گری جالا مہو سے نوین مہوہ منڈی میں چھٹ پرکو دیکھتے ہوئے بھیر بھاڑا شروع ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ جنپد میں انیس نومبر کی شام ہوا بیس نومبر کی صبح کو چھٹ کا مہا پرک منایا جائے گا جس کی وجہ سے منڈی کے ویباریوں دورہ چھٹ پوجہ میں استعمال ہونے والے فلوں کو بھاری ماترہ میں مگا لیا گیا ہے جس کی وجہ سے کافی بھیر بھاڑ ہو رہے ہیں ناگری پوجہ میں استعمال ہونے والے سمانوں کی خریداری کر رہے ہیں وہی منڈی سچیو رجیت رام ورما نے بھیر بھاڑا کو دیکھتے ہوئے خود مورچہ سمال ہے اور منڈی چوکی پرواری رام جی گفتوہ منڈی کے جوانوں کے ساتھ سڑکوں پر کھڑی گاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے نظر آئے اس کے علاوہ سڑکوں پر گاڑی نہ کھڑی کرنے کے لیے پبلک ایڈریس سسٹم سے جا گروک کرتے ہوئے آئے انہوں نے لوگوں سے اپیل کیا کہ گاڑی کو سڑکوں پر نہ کھڑا کریں جس سے کہ ناغری کو کو آنے جانے میں کسی طرح کی دکھت نہ ہوئے اس سمدھ میں گروک پونی سے بات کرتے ہوئے نوین مہوا منڈی کے سچی راجت رام ورما نے کہا دیکھئے اچھٹھ کے تیوہار میں بھیر بڑھ جاتی ہے اور اس میں ہمارے جو ہے پی آڈی کے جوان یوں مطر پردیش سینک کلیان نگم جو بھوٹ پور جوان ہوتے ہیں یہ بھی لگے ہوئے اور پولیس پر ساسن دوارہ بھی جو ہے پولیس کے جوان بھی لگے ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے برابر جو ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں جو ہے یہ جام کی استطیقی نہ ہونے پائے اور جو ہے ان کو ادھر انبے کر دیا گیا کہ ادھر سے نکلیں اور ادھر سے جو ہے لے جائے پریاس یہ ہی کیا جا رہا کیونکہ یہ روڈ پر فلائی ور بن رہا ہے اس وضعہ سبشیا بڑھی ہوئی ہے تو اسی وضعہ پریاس کیا جا رہا کہ ادھر سے جائے اور ادھر جو پیچھے بندے کے راستے سے نکل جائے اب اس میں تو ترہ ترہ کے پھل آتے ہیں جو کبھی منڈی میں دکھائی نہیں پڑتا ہے اس میں تمام پرکار کے سمیں جو ہے برتبان سمیں میں تھوک کا ہی زیادہ ترو چلا اس کے بعد جو ہے لوکل کے لوگ آنا شروع کر دیں گے تو یہ پھل جو ہے مطلب یہ منڈی میں بھگتا ہی نہیں مطلب ایسے اس پرکار کے پھل اس چھٹ کے تہوہار کے سمیں آ رہے ہیں جنتہ سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ اپنا جو بھی جس واہن سے آئے اس کو صحیح ڈنگ سے کھڑا کریں روڈ پر نہ کھڑا کریں اور اپنے جو ہے سامان کی سرچھا کریں جو ہے خرید خرید کے کہیں رکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھ بھال کرتے رہیں اور مین روڈ پر جو ہے گاڑیاں نہ کھڑی کریں جو بھی کرے کرنے کے لیے آتے ہیں وہ سائیڈ میں لگا کر ہی کرے داری کریں جنپدہ بہنوں نے بھائیوں کی لمبی عمر کے لیے گووردھن پوجہ کی جس کے سمجھ میں ناغرے کے گیتہ دیوی نے بتایا کہ ہم لوگ اپنے بھائیوں کی لمبی عمر کے لیے یہ پوجہ کرتے ہیں جس سے ہمارے بھائی خوشحال جیون جی سکیں اور اپنے ویپار میں انتیق کر سکیں وہ ہر کشٹ سے بچ سکیں ہم لوگ گووردھن بابا کو کھیل سیب اگر بطی کپور لائی بھجا لڈو کو چڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ سپاری کو پھوڑ کر اشیرات پرابطے کر رہے ہیں اس سمجھ میں گووردھن پوڈا کرنے والی مہلاؤں نے کہا ہم لوگ ساتھ میں سب بہنے کر رہے ہیں اور کیوں منایا جاتا ہے یہ بھائی کے لمحی عمر کیلئے منایا جاتا ہے اچھا کیا 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 استعمال کرتے ہیں آپ کو جانا ہے چاول ہے سرسو ہے چنا ہے دھوڈا ہے میٹھائی اگر بطی کپور ہے میٹھا ہے پھول مالا یہی سب اب دیکھ رہا آپ کیا پھوڑ رہی سپار گووردھا ہے پنایا سپاری تھا میرے بھائی لوگ کو عمر دیں اور کیا لنبی عمر رینو کچھ سوہا یہ بھائیہ کے لیے منایا جاتا ہے بھائینا بھوکتی ہیں کہ ہمارے بھائیہ کو آئی لنبی عمر ہوکھے اس کا روژی پوژی بڑھنتی ہوکھے وہ ہر قسٹ سے بچے ہیں ہمارا بھائی کو جیو جانگر دے جیے روژی پوژی دے جیے اسی لیے بہینا کرتی ہیں بھوکتی ہیں پوژی کر جاتا ہے کیرا سیو اگر بھتی کپور لائی بھوژا رسگل لیڈو سب لیا کے گوڈندر بابا کے اوپر پھیکا جاتا ہے ان کے چڑھایا جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے اسے اکیل بودھی مانا جاتا ہے کہ بھائی تو گوڈندر مہراج ہمارے بھائیہ کو سندر کا مہرارو دینا کی روج گوڑ ہاتھ میسے ہمارا گیتا دے بھی نام آئے ہمارا گالن ٹنسپون نگر گھر ہے بلی پرتانہ چھت کے کسیہار چورہ پرستیت ایک مکان کے اندر گودا میں آگ لگنے سے لاکھوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا صبح ٹہل نے نکلے رہگیروں نے اس کی سوچنا مالک کو دی اسطانی لوگوں کی مدد سے قریب دو گھنٹے بعد آگ پر کابو پایا گیا شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کی آشنگ کا جتائی رہی اس سمدھ میں گوروپنی سمدھاتا سے بات کرتے بیس تنیل کمار چورسیہ نے کہا بیجلی کے دورہ مال مہر ساٹھ 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 لگ آگ لگ لگ بوڑ تھا کنیکشن بوڑ سب جل گیا کچھ ہے نہیں کچھ کس مدھا گوزان تھا اور کس کم موقع 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 نمکین چیف پورکورے یہی سب اسم رکھے سب روشان ہویا ہے کسی ڈیس ساٹھ ہم یہاں پہ کاریب ڈیس سال سے کام کر رہے ہیں ہم آگ میرا سمیل کمار شروع